السلام علیکم میں یوٹیو فیملی اور فرینڈز کیا حال ہیں سب کے امید ہے کہ سب حیرے سے ہوں گے میں آج آپ کے پاس آئے ہیں ایک بہت ہی مزیدار اور سپیشل سی ریسپک ساتھ چکے آپ سب کو بہت بساند آئے گی تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک باول لے لیا اور اس میں میں نے کیرٹس لے لی جو کہ میں نے بلکل باریک باریک سی کٹ کر لی ہوئی تھی ایک کپ میں نے کیرٹس لی اور شریڈی چیکن لے لیا اس کو بوائل کر لیا تھا اور بوائل کر کے شریڈ کر لیا تھا آدھا کپ چیکن ایڈ کیا اور آدھے سے تھوڑا سا زیادہ شملہ مرس تھی وہ بھی میں نے بلکل باریک باریک سی ان کو کٹ کر لیا ہو تھا وہ اس میں ایڈ کر لی اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے باندھگو بھی اور انین ان دونوں کو بھی میں نے باریک باریک لمبائے میں کٹ کر لیا ہوا تھا وہ بھی ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اکاری کرسکتا ہے اور یہ ایک اپ ہی میرے پاس مزرعلا چیز تھی وہ میں نے اس کو اس طرح سے باریک باریک کر لیا ہوا تھا اس کے بعد ہم سپائسیز ایک کارتے ہیں میں نے ون ٹی سپون نمک heat کیا ون این ہاف ٹی سپون میں نے اس میں چلی فلیکس اے کی اور جہاں پر ہاف ٹی سپون میں نے اس میں زیرا پاودر اے کیا اور ون ٹی سپن میں نے اس میں چارٹ مسالہ ایڈ کیا ہاف ٹی سپن میں نے اس میں دھنیا پاورڈر ایڈ کیا گئیس بہت سمپل سے اس میں انگریڈینٹس اور سپائسز جاتے ہیں آپ سویٹ کارنز اگر آپ پاس نہیں ہیں بھی یہ لے بلتو آپ ماتے ایڈ کیجئے اور کسی بھی سپون جا ہاتھ ہو کی مطلب سے بھی آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تو دیکھیں گئیس اس کے لکنگ کتنی پیاری لگ رہی ہے اب ہم نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے تو ہمارا مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو سائڈ پر کر لیتے ہیں اب ہمیں چاہیے بریٹ تو دیکھیں میں نے اس طرح سے بریٹ لے لیا تو ان کو سائڈ سے کٹ کر لوں گی آپ نائف یا سیزر کی مدد سے سائڈ کو کٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو ہم اس کو درمیان میں سے کٹ کر لیں گے یعنی کہ ہم اس کو ٹرائنگل شیپ دے لیں گے دیکھیں ہماری کٹ ہو گئے ہیں میں ساری بریٹ اسی طریقے سے کٹ کرتی جاؤں گی اور سائڈ سے اور جو ہماری سائڈ سے یہ کنارے اتر رہے ہیں وہ ہم پھینکیں گے نہیں ان کے ہم بریٹ گرمز بنائیں گے وہ بھی ہمیں اس میں بہت کام آئیں گے اور گئیز آپ یہ اس کے بریٹ گرمز بنا کے اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں ائر ٹائٹ کنٹینر میں آپ اس کو رکھ کے فریج میں رکھ دیجئے تو آپ کے بریٹ گرمز بھی حراب نہیں ہوں گے آپ کو بزار سے لانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور جہاں پہ ہمیں چاہیے ایک باؤل اس میں میں نے کون فلور آئٹ کیا ون فورتھ کپ میں نے اس میں کون فلور کا آئٹ کیا اور ہاف کپ میں اس میں میدہ آئٹ کروں گی آدھا کپ میدہ آئٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے چھان لیں گے تاکہ جو کوئی بھی لمس وغیرہ ہو اس کو ہم ریموو کر دیں گے اور اس میں ہم ہاف ٹی سپون سالٹ کا آئٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں زیرہ پاوڈر آئٹ کروں گے اور ہاف ٹی سپون میں اس میں چاٹ مسالہ آئٹ کروں گے اور تھوڑا سا میں اس میں زیرہ آئٹ کروں گے بھنا کٹا زیرہ ہے اور تھوڑی سی لال میرچ تھرڈ ٹی سپون اس میں لال میرچ یعنی کہ سورہ میرچ ہم اس میں آئٹ کریں گے اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس میں پانی آئٹ کرتے جائیں گے اور اس کی ہم تھک سی سلیری بنا لیں گے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کتنی سی اس کی کونسسٹینسی رکھنی ہے اچھے طریقے سے مکس کریں گے آپ نے یہاں پہ ویسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اتنا آپ نے اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ اس میں کوئی بھی لمس وغیرہ نہ رہے اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تو دیکھیں آپ یہ کوٹ ہو رہی ہے کوٹنگ کونسسٹینسی میں آگئی ہے سپون کی بیک سیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ٹھیکنس اور یہاں پہ میں نے بریڈ گرمز اسی کی بنائی تھے جو ہم نے کنارے اتارے تھے اور یہاں پہ اب ہم سب سے پہلے بریڈ کے دونوں پیسیس لے لیں گے سلائسیس لے لیں گے اور اس پہ ہم نے ایک سائیڈ پہ ایک سلائس پہ ہم ٹومیٹو ساس ڈالیں گے اور دوسری سائیڈ پہ ہم اس کے گرین چٹنی میں نے بنائی ہوئی تھی بہت سمپل ویسے بنائی تھی جس طرح عام ہم سمپل طریقے سے گرین چٹنی بناتے ہیں وہ اس طریقے سے آپ اس کو بنا لیں اور گرین چٹنی بنا کے ایک سلائس پہ گرین چٹنی ڈالیں میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں کہ کس طرح سے اور ٹومیٹو ساس ڈالیں یا پیزل ساس ڈالیں میں نے آپ کو بنانا سکھائی ہوئی ہے اور یہاں پہ آپ گرین چٹنی بھی دیکھ لیجئے گرین چٹنی بھی میں نے بلکل سمپل طریقے سے بنائی تھی دنیا پودینہ اور گرین چلی آپ ڈال کے سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیجئے اور یہاں پہ ہم نے جو سٹفنگ بنائی ہوئی تھی وہ ہم نے اس میں رکھی جتنی آپ رکھ سکتے ہیں یا جتنی آپ کو پسند ہے آپ کو اتنی سٹفنگ اس میں ایڈ کیجئے سپون کی مدد سے اور اب ہم نے سائڈو سے اس طرح سے پریس کر کے ہم دبا لیں گے تاکہ یہ ساتھ جوٹ جائیں میں نے نہیں تھا کیا اور سب سے پہلے ہم اس کی جو ہم نے سلیلی بنائی ہوئی اس میں کوٹنگ کریں گے اور پھر ہم اس کی بریڈ کرمز کے ساتھ کوٹنگ کریں گے آپ چاہیں تو اس کو ڈبل دفع کوٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں سنگل دفع ہی کوٹ کروں گے اچھے طریقے سے تینوں سائڈوں سے آپ نے کوٹ کرنا ہے بریڈ کرمز سے دیکھیں اس کے فائنل لک اب یہ میں ون بائن کر کے سارے اسی طریقے سے ریڈی کر لوں گے اور پھر ہم اس کو فرائی کریں گے میں دو تین اور آپ کو کر کے دکھاؤں گی سب سے پہلے ہم ایک سلائس پہ ٹومائٹو ساس اور دوسری سائڈ پہ ہم گرین چٹنے ڈالیں گے اور پھر جو ہم نے سٹفنگ ریڈی کی ہوئی تھی وہ سٹفنگ ہم اس میں آئیڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں آئیڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بند کر دیں گے سائڈوں سے آپ اس کو دبا کے تو اچھے طریقے سے بند کر دیجئے سیم پروسس وہ ہی ہم نے روپیٹ کرنا ہے دیکھیں ہم نے ریڈی کر لی ہے اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں ون بے ون کر کے ہم نے بہت زیادہ اس کو گورڈن کلر نہیں دینا بریڈ ہے تو ہم نے اس کو بس لائٹ سا کلر دینا ہے ہماری تو گئیز آپ کو اتنا یہ کرنچی اتنا مزیدار لگے گا جب آپ اس کو کھائیں گے بنا کے آپ کو یہ بہت مزیدار لگے گا بس ہم نے اس کو اتنا سا بنانا ہے جو ہم نے گئیز اس کی کوٹنگ کی تھی اس کی وجہ سے یہ آئیل جو ہے بہت زیادہ اندر تک بریڈ میں نہیں گیا تو اب آپ اس کی فائنل لگ دیکھئے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو توڑ کر بھی تو گئیز اندر سے سب سبزیوں کا ٹیسٹ آتا ہے اور بریڈ کا بھی سپائسی سے کرنچی سے اتنے مزیدار سے ہمارے بنتے ہیں تو دیکھیں اندر تک ہماری بریڈ بالکل ٹرائ ہے تو ہمارے مزیدار سے سینڈوچ ریڈی ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے ساتھ آپ اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور میرے چانل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا میں ہوں گی نیکس فیڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ